اشراح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة ملتانی افرق وقولی معذر سامین اکرام آپ نے بارہ آیت سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دین میں فیصلہ فرمائیں گے اور اس دین کو یعنی جزا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دین وہ ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے عمال کا پتعی اور حتمی فیصلہ فرماتے ہیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمال ختم ہو جاتے ہیں اب اس پر کوئی نماز فرض باقی نہیں رہی عشاء میں مرا ہے اور کوئی آدمی اس کو دوسرے دین عشاء میں اٹھا رہا ہے اب کیونکہ قبر میں جانے سے پہلے پانچ نمازوں تک وہ یہاں رہا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اور مزید پانچ نمازوں کا سوال کریں کہ تیرے وارثوں نے تجھے روک لیا تھا جلد ہی دفن کرنے کے بجائے اور پانچ اگانے ہوئی اور پانچ نمازیں جماعت کے ساتھ ہوئی لیکن یہ سوال تو نہیں ہوگا انسان کی موت کے ساتھ اس کے آمال کا تلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لئے انتظار کیوں فرماتے ہیں موت کے فوراں بعد جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ اللہ فرما سکتے تھے اور جنتیوں کو جنت میں بھیج سکتے تھے اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج سکتے تھے اللہ کا دستور اور قانون یہ ہے اللہ کی سنت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں عالم برزق میں دو درجے ہیں ایک علیین کا درجہ اور ایک سجین کا درجہ کلام پاک کے سیسویں پارے میں سورہ متوفیفین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا نے کہ بے شک نیک و کار لوگ علیین میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ سِجِّينَ اور جو بطار ہیں وہ سجین کہتے ہیں قائد کھانے کو اللہ تعالیٰ کے قائد کھانے میں ہوں گے تو دو ہی مراسیم ہیں ایک علیین کا مقام ہے اور ایک سجین قائد کھانا ہے ان دو جبوں میں فاجر اور سانسک لوگ قائد کھانے میں ہوں گے اور نیک و کار اور پریزار لوگ علیین میں ہوں گے لیکن ابھی ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا گیا اور ابھی ان کے جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا گیا جیسے کہ اگر کل چور چوری کرتا ہے قتل کرتا ہے قاتل تو پولیس کا محکمہ اس کو گرفتار کرتا ہے اور جیل بھیج دیتا ہے یہ جو جیل میں رہتے ہیں یہ بطور سزا کے طور پر نہیں بطور حراست کے ہے سزا تو اس وقت ہوگی جب عدالت چنائے گی اور اس کا فرض جرم اس پر ثابت ہو جائے گا سب وہ مجرم قرار سے گا تو اسی طریقے سے اللہ تبارک سالہ جو قادر اور فاسق ہیں ان کو قائد کھانے میں رکھیں گے اور جو نیک و کار ہیں ان کی روحوں کو اللہ تبارک سالہ علیین کے اندر رکھیں گے اور وہ مزے میں ہوں گے الگ 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 حالتوں میں رہے گا جیسے بعض مزرگان عدیم سے منقول ہے کہ انہوں نے دعائیں کی کہ ہم عالمِ برزق میں بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ نماز پڑھیں گے اور بعض سے منقول ہے کہ ان کو کلامِ پاک کی تلاوت کا شوق تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواب کی کہ باری تعالیٰ عالمِ برزق میں ہمیں کلامِ پاک کی تلاوت نصیب پڑھا تو وہ قرآنِ شریف پڑھیں گے اور بعض سوماری سسم کے لوگ جو مسجدوں میں بھی سو جاتے ہیں وعدوں بیان کی محفل میں بھی سو جاتے ہیں یہ سوماری وہاں کہیں گے ہم سویں گے بعض نے سنا کہ منکر نجیر جب سوال کریں گے اور جواب دے دیں گے تو وہ ان سے کہیں گے نم کنو متیل اوروز اس طریقے سے سو جاں گویا دلہن سو جاتی ہے سوماری لوگ سو جائیں گے اور جو تلاوت کرنا چاہے گا جو رشتہ داروں سے ملنا چاہے گا جو دنیا کے احوال معلوم کرنا چاہے گا وہاں بھی جلسہ ہوگا وہاں بھی سمکشن ہوگا وہاں بھی انجمن ہوگی وہاں بھی تقریریں ہوں گی وہاں بھی لوگ مل بیٹیں گے شیر و شاعری کریں گے یہ نیک و کار لوگ مجھو تھی جین میں ہوں گے وہ بھسے ہوئے ہوں گے ان کی پسیوں کو دبایا جا رہا ہوگا قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوگا اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہماری روحوں کو اللہین کے درداخل فرمائے یہ جو آپ سنتے ہیں کبھی سنا ہوگا کہ فلا عورت پر اور فلا مرد پر وہ جو مرد اور عورت خود کشی کر کے مر گیا تھا یا مر گئی تھی اس کی روح واپس آگئی اور لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی خود سے مر جاتا ہے خود کشی کر کے مر جاتا ہے تو جب تک اس کی تمہین موت اور پتری موت نیچرل ڈیسٹ جسے کہتے ہیں وہ نہیں آتی اس وقت تک اس کی روح بڑھتی رہتی ہے اور موقع پا کر کسی دہن کے جسم میں بھائی کے جسم میں وہ داخل ہو جاتی ہے یہ سب سیطان کے دھکوز لے باتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہاں عالم برزق میں جو دو مقامات ہیں اللہین وہ اتنا اندہ مقام ہوگا کہ اگر کوئی نئے گروہ وہاں پر جائے گی تو دنیا میں واپس لوٹنے کی نہیں سوچے گی ایک آدمی حالت غربت سے حالت امیری میں جائے اور بادشاہت کی حالت میں جائے تو کیا کبھی وہ آدمی یہ تصور کر سکتا ہے یہ خیال کر سکتا ہے کہ باری تعالیٰ پھر سے مجھے وہی غریبی دے دے اور وہی جھوپڑ پٹی دے دے وہی خود باتوں کا سونہ دے دے کوئی کہے گا کوئی آدمی اوپر رہتے ہوئے نیچے کے درجے کی تمنہ نہیں کرے گا یہ دنیا ایک دلیل ولون مردود جگہ یہاں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے اللہین کے وقام میں جائے گا تو کون سوٹے گا کہ پھر دوبارہ اس دنیا کے اندر دھوکہ کھانے کے لئے آئے مکاری کے دنیا میں آئے دریت کے دنیا میں آئے جھوٹ کی دنیا میں آئے دہابازی کی دنیا میں آئے وہاں تو نہیں ہوگا وہی عالمِ برزت کے اندر دہابازی نہیں ہوگی اور جھوٹ نہیں مکاری نہیں گریب نہیں حسد نہیں پینہ نہیں سب کے دل پاک ہوں گے کون بدوقت ہوگا جو سوچے گا کہ اس ضلیل دنیا کے اندر آئے دنیا کو بار تو نہیں سوچیں گے اور اگر وہ بدکار ہے اور فاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کے خائد خانے میں ہیں دنیا کے خائد خانوں میں ہفکڑیاں سوڑ کر نکل کر بھاگنا جب مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے خائد خانے سے کئی روح بیسے نکل جائے گی وہ بھاگنا بھی چاہے گی اور دنیا میں آنا بھی چاہے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے رشوت لے کر چھوڑ دیں گے کہ جاؤ جاؤ تمہارے باپ سے مل کر آو یا تمہارے ذہن کے آنگ میں آ جاؤ یا تمہارے پڑو اس کے جسم کے اندر سے لے جاؤ خائد خانے میں اگر بری روح ہے خائد خانے میں جائے گی اور خائد خانہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوگا اور فرشتے اس کے نگہبان ہوں گے کسی باپ بھی مجان نہیں کہ وہ خائد خانے کو پھلان کر آ جاؤ یا سرنگ لگا لے کہ عالم برزق پہ دنیا میں آنے کی اور دنیا میں آ گیا وہ اور اگر وہ اندرین میں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آلہ برجے میں ہوں گا مقام میں رہ کر کوئی ذلیل دنیا میں اور اس ناکارہ اور بجبودار دنیا میں وہ آنا چاہے ہیں کوئی پسند نہیں کرتا تو سوال یہ ناہ تبارک تعالیٰ حساب اور کتاب کیوں نہیں رکھتے اور سزا اور جزا کا پیسلہ اللہ تبارک تعالیٰ کیوں نہیں سنا رہے ہیں مجلد کی یہ ہے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں مزدور کی مزدوری جو قتم ہوگی تو تب اللہ مالک اور اجمان حساب اور کتاب کرے گا علماء نے فرمایا اس کا نام عامان عبید بند نہیں ہوا ہے اس کا کھاتا کلوز نہیں ہوا ہے جب اس کا کھاتا کلوز ہوگا نام عامان بند ہوگا تب اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تعلق سے حساب اور کتاب پر آئیں گے ایک مزدور جس کی مزدوری ختم نہیں ہوئی ابھی وہ کام کر رہا ہے اور آ کر آپ سے کہے میرا پورا حساب کر دو کام تو باقی ہے آپ کہیں گے نہیں یہ کام جب ہوگا تب ہم حساب کتاب کریں گے انسان کی موت کے ساتھ اس کا نام عامان بند نہیں ہوتا اس کے ذاتی عمل بند ہو جاتے ہیں اسے اس کا نماز پڑھنا اس کا روضہ رکھنا اس کا تلاوت کرنا ذکر کرنا یہ اس لی انفرادی اور اس کا ذاتی عمل ہے یہ ختم ہو جاتا ہے انفتا انہو عملو اس کا ذاتی عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے اللہ من صلاح لیکن دین راستے ایتے رہتے ہیں کہ پھر بھی ان راستوں سے اللہ تعالیٰ سزا یا جزا اس کو پہنچاتے رہتے ہیں ان میں سے ایک راستہ یہ کہ اس نے ایتی دینی کتابوں کو شایع کر دیا اللہ کے راستے میں انہیں نے قرآن کو تفقیم کر دیا فضائل عامال کو دے دیا حدیث کی کتابوں کو دے دیا جب تک اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں کمی کرے بغیر جو دینے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب رحمت برمائیں گے اس کی نماز قتم ہو گئی اس کا روضہ قتم ہو گیا اس کی عبادت قتم ہو گئی لیکن جو یہ دروازہ ہے آمان کا کہ اس نے جو نیکیوں کا فاؤنڈیشن رکھ کر چلا گیا ایک مسجد کو تعمیر کر دیا ایک مدرسے کو تعمیر کر دیا ایک یتیم خانے کو تعمیر کر دیا اور ایک گوے کو کھوٹ دیا اور ایک دھیپ کو آباد کر دیا تو جب تک اس سے مخلوق فائدہ ہوتا بھی رہے گی حجہ طبارت سالہ اس کو برابر ثواب پہنچاتے رہیں گے تو نام عامل قلوب کا ہوا بن کا ہوا اور اسی طریقے سے اس کی اولاد ہے اولاد اگر صالح ہے پریزار ہے نیک و کار ہے نمازی ہے اور دین پر چلنے والی ہے اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والی ہے تو اولاد کو جتنا ثواب ملے گا اللہ سبارکتالہ اتنا ہی ثواب ماں باپ کو عناق فرمائیں گے ایک تو یہ ہے کہ کسی نے مرسید کو تعمیر کیا اور کسی نے قرآن کو بنایا اور وہ جو پوری تھی وہ جو کھوہ تھا پچات سال تک سو سال تک سوکائی نہیں جانور بھی پیتے رہے لوگ بھی پیتے رہے اور کھیتوں کو سیراب کیا جاتا رہا تو جب تک وہ کھوہ رہے تھا اور لوگ اس میں فائدہ ہوتا تے رہیں گے اللہ سبارکتالہ اس کھوہ کے کھوڑنے والے کو برابر ثواب ورحمت فرمائیں گے اگر ماؤس کے بعد اس کا حساب کتاب کر دیا جائے یہاں تو مزید جو نیکی عمل رہی ہیں تو ان کا بدلہ نہیں ملے گا اس لیے اللہ سبھے قیامت تک انتظار فرمائیں گے کہ اب تک اگر اس کے جو اور تین راستے ہیں ان راستوں سے اگر ثواب ملتا ہے تو ہم ثواب دیں گے اگر عذاب ملتا ہے تو اس کے عذاب پر دگنا کریں گے حضید پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت برمایا من سن سنتا حسنتا پرہو عجرہا وعجر من عاملہ لیا جو آدمی کسی اچھے طریقے کو جاری کرے گا کسی اچھے طریقے کو جاری کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تین کے اندر فیدت کو ایجاد کرے اور تین کے اندر شرک کو ایجاد کرے تو یہ نماز پانچ وقت کیے اور اس نے یہ کیا کہ میں اچھا طریقہ ہے چلو ہم نماز کو چھے وقت کی پڑھ لائے یہ فیدت ہے اچھے طریقے کا مطلب یہ کہ روزداروں کے لیے اس نے جو ہے تھنڈے تھنڈے پانی کا اس نے انتظام کیا مسجد کے لئے کولر کا انتظام کر دیا مسجد کے لئے ہیسی کا انتظام کر دیا اور وضوح کرنے والوں کے انبانی کا انتظام کر دیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہے تو اس طریقے پر جب تک عمل ہوتا رہے گا طریقے کے ایجاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سوام ورحمت برمائیں گے اور اگر کوئی برا طریقہ اپنایا لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا پہلے تو لوگوں کو کیا مرا کیا تھا معلوم نہیں تھا ویڈیو گراہ بھی کیا تھی معلوم نہیں تھا شادی کے اندر ہر حرام قور ہر حرام کی کمائی کمانے والا ایک نیا طریقہ ایک نیا چوشہ کھوڑنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی مانداری کی بابا کریں اور اس کی طولت کی تارید کریں اب ایک کوئی نئی چیز وہ ایجاد کرنا چاہے کیامرہ نہیں تھا اس نے کیامرہ ایجاد کیا تو اب تیامت تک جتنے کیامرے چلیں گے سب سے پہلے جس نے کیامرہ ایجاد کیا جن کڑوڑوں کڑوڑوں لوگوں کو جتنا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا عذاب دیں گے جس نے ویڈیو کو ایجاد کیا شادی خانے میں پیامت تک چلیں جو ویڈیو چلے گا ان کڑوڑوں کڑوڑوں لوگوں پر ویڈیو چلانے کا جو عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عذاب دیں گے اب چامرے سے جینی بھرا ویڈیو سے جینی بھرا اب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شادی محل کے اندر یہ عورتیں یہ لڑکیاں منصبر کراتی ہیں ایک چامرہ وہاں لگا دیا تاکہ جلہن کی صورتحال یہاں مردوں کو معلوم ہو اور مردوں کی صورتحال وہاں عورتوں کو معلوم ہو یہاں ٹی وی لگی ہوئی ہے عورتوں کا سارا امن و سارا نظر آ رہا ہے اور ان ماں کس بچے کو کون سی چھاتی سے دودھ پلا رہی ہے دیکھ رہا ہے بے حیاء بے شرم اور اپنے ساتھی کو بلا کر کہہ رہا ہے یہ میں کوئی میری بیگم ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے دور مرنے کا مقام تھا پہلے لوگ کچ کر مر جاتے تھے شرم اور حیرت اور حیاء کی بنیاد پر کہ میری بیگم کو کسی اور میں دیکھ لیا یہاں بلا بلا کر دکھا رہا ہے اب قیامت تک جو یہ چلے گا سسٹم یہ تینی کا کہ مردوں میں عورتوں کا نظر آر اور عورتوں میں مردوں کا نظر آر جب تک یہ چلے گا سب سے پہلے شادی میں جس نے یہ لائیا قیامت تک آنے والے گڑوڑوں لوگ جو اسے استعمال کریں گے ان کو جتنا عذاب ہوگا سب سے پہلے کرنے والے کوئی طرح عذاب ہوگا اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اب اس سے بھی دینی بھرا اس کال لگا دیا مسجد کو پیسہ دیتے ہوئے پیس میں درد ہوتا ہے مدارس کو دیتے ہوئے اور یقین خانوں کو دیتے ہوئے خاندان کی بیواؤں اور مسئینوں اور یقینوں کو دیتے ہوئے پیس میں درد ہوتا ہے پسادات ہوتے ہیں نوجوانوں کو قید کیا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے سکانوں کو جنایا جاتا ہے مکانوں کو جنایا جاتا ہے فائرنگ ہوتی ہے نوجوان شہید ہو جاتے ہیں وہ ہی نہیں جاتا پرسان حال کے لیے اس کلک نگر کے واقعے کے اندر کتنے سیاسی لیڈر سے جنہوں نے آ کر پرسان حال کیا جنہوں نے آ کر قیدیوں کی زمانت کے اضباب پیدا کیے جس کا دکان جلا جس کا مقام جلا اس کو کتنوں نے معاوضہ دیا کتنوں نے تسلی تھی اور کتنوں نے دلاتا دیا کوئی کچھ نہیں کرتا پکڑیس کے اندر بڑے بڑے بیانر لگیں گے کہ تم جو ہے اپنے غربانی کے چمرے ہمیں دے دو رمضان میں بیانر لگیں گے پوستر لگیں گے زکاة دے دو صدقہ دے دو خیرات دے دو ہم بیت المال بنائے ہوئے ہیں یہ بیت المال آخر کب کام آئے گا کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں دکان جل رہا ہے مقام جل رہا ہے نوجوانوں کو قائد کیا جا رہا ہے پولیس کی حراست کے اندر عذیتیں دی جا رہی ہیں کفریہ کلیمات زمان سے لکانے جا رہے ہیں کوئی ایک ہے ہمدر صورت کا کوئی ایک ہے کڑوڑ پتی جنوں کے ان شادی خانوں کو دیر لاک دو لاک روپے قرائے دے سکتے ہیں یہ ہمارے ایک قطعہ ہیں جن کا اخبار آپ یہاں پر پڑھتے ہیں کبھی کبھی مہنے میں پڑھتا الخدس وہ اکثر جائلوں وغیرہ میں جا کر وہاں کا سروے کیا کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں ان کے تاریخہ ان کی سہری کا نظر کیا کرتے ہیں کیا امت سے مسلمان کی اور مسلمان قوم کی کیا عزیر حالت ہے شادی خانوں میں جا کر دیکھو معلوم ہوتا ہے وقت کا اکبر پیدا ہو گیا ہے اور وقت کا شاہ جہاں پیدا ہو گیا ہے اور وقت کا آدمگیر پیدا ہو گیا ہے کہ سارے ہندوستان کا یہ بات اچھا ہے ابھی وہ سی ایم یہ جو مارکٹ کے اندر ایک ادارہ ہے ایک جوہے کمیٹی انتقاف کے اندر الیکشن کے اندر جیت گئی اس دن سے لے کر آج دن آج کے تک اخبارات کے اندر روپیہ دے کر پیسہ دے کر اس سے ہر آپ لوگ دال رہے ہیں خلاف صاحب کو مبارک بات خلاف صاحب کو مبارک بات شاپ لوسی کا دمانہ اس مبارک بات دینے والے کو پاس ہزار یا اکس ہزار روپے دے کر جو استحار دیتا ہے اس سے کہو کہ مسجد کے اندر اس تنجا خانے کے لوٹے نہیں ہیں ایک بیس روپے دے دے نہیں دے گا وہ سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کل اس کا بیٹا شوری کے کیس میں اندر چلا جائے تو آج جو الیکشن میں جیتا ہے ایسے مبارک باتی دی جا رہی ہے ایسے مبارک باتی دی جا رہی ہے گویا ہندوستان کو انہوں نے پتا کر لیا پارلیمنٹ پر اسلامی پرشک کو لہرا دیا بیس المخزیز دوبارہ مسلمانوں کے بات آ گیا آج جی اخبار اپنے بھی اور اشتہار ایڈویٹس پھری نہیں آتا یہ چاپ لوسی یہ خوش کرنا یہ مانداروں کے سلوے چاٹنا فیروں چاٹنا یہ تب چھوڑے گی قوم یہ جو سکاک لی جاتی ہے یہ جو سمڑے لیے جاتے ہیں یہ بیس المال جو بنایا جاتے ہیں یہ بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے نہیں کوئی نہیں پوچھتا اور اگر ایڈویٹس پھوم جا کر انہیں زمانت پر چھٹکارہ بھی دلا دی ہے تو اسی بھی دنا کرتی ہے کہ ان کو زمانت جہل خانے سے گھر تک پہنچا دے دی ہے لیکن جو کیسز ہیں ان کے اور جو مقدمات ہیں وہ مرتے دم تک چلتے رہتے ہیں ایک سلس پر جانے والا معظوم ہوتا ہے لٹتا ہے پٹتا ہے پیچاری کھاتا ہے دل مقدموں کے لیے ساری زندگی وہ اپنی جو ہے عدالت کے چکر گاٹتا ہے کون ہے یہ بوم کا پرسان ہے دھائی دھائی لاکھ دست دچ لاکھ ردے سرچوں کو یہ رقم دے رہے ہیں کافروں کے یہ جو شادی خانے ہیں اور یہ دھرمشانے ہیں یہ شادی خانوں کو یہ رقم دے رہے ہیں تاکہ لوگوں ان رقموں کو ہماری لوگ یہ حرام کے ہم نے کب آیا ہے کل کا جن میں ہتھیار خریدنا کولا باروت خریدنا اور پھر خواہ وارانہ پساز میں سب سے پہلے ہماری مسجدوں کے اندر تم جو ہے گتوں کو رکھنا اور مندر بنانا پیسہ دے دے کر آج مسلمان اس قوم کو ساقت بر کر رہی ہے ستائی قوم کو اور کافر قوم کو یہ پھر خواہ وارانہ پساز میں یہ ہمارے پیسوں سے گولا باروت خریدو ہتھیار خریدو ہمارے نوجوانوں پر یہ ہتھیار جناؤ اور حرام اور اور حرام کی کمائی کمانے والا جب اس کا پیسہ مسجد میں نہیں لگتا مدرسے میں نہیں لگتا اور اللہ قوم نہیں کرتا وہ کیا دے گا اور اللہ کیا لے گا حقیقت تو یہ اللہ اس کے موہ پر چھوٹ کر دیتا ہے وہ ملہون وہ مردوس تیرا پیسہ کرسٹینالٹی اور چرچوں میں گردو باروں میں مندروں میں لگ سکتا ہے اللہ کی قسم میری قسم کہ تیرا جو ہے گندہ اور ناپاک پیسہ میرے گھر کے قیدو خلا کو بھی نہیں لگ سکتا لانت ہے اُس پر اب جب کیامرے سے جی نہیں بھرا ویڈیو سے جی نہیں بھرا کتوں کی طرح کھڑے ہو کر پفا فشکت کے کھانے میں جی نہیں بھرا کہا جاتا ہے مد کھاؤ یہ مولی صاحب ہم کو کیا بھی نبے نبے پچوے دے دیں کتے بن جاؤ جانور بن جاؤ پندیر بن جاؤ کون مولی تمہیں منہ کرتا ہے کون ملہ تمہیں منہ کرتا ہے جب پیدا ہوئے تھے مولی کو پوچھ کر پیدا ہوئے تھے جب نام رکھاتا مولی کو پوچھ کر رکھاتا تو کتے بننے میں کیا حرج کنزیر بننے میں کیا حرج شریعت کوئی چیز نہیں قرآن کوئی چیز نہیں ہے مسلی ہے نمازی ہے حاجی عورتوں کا جمگٹائے شیٹھار ہو رہی ہے مذاہ کو رہائے کھڑے ہو کر کھانا کھایا جا رہا ہے آدھا کھایا جا رہا ہے اور آدھا پھیکا جا رہا ہے پری ذیرتمن للکارنے والا نہیں سالہ کا عذاب آ جائے گا میں تو یہاں پر نہیں رکھوں گا میں اپنی آل اولاد کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا کوئی نکلنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا کوئی للکارنے والا پیدا نہیں ہوا اب جب اس سے جینی بڑا تو اس نے ایسٹال لگا دیئے یہ ایس کریم کا ایسٹال ہے ساتھنٹ کا زمانہ جنورین اور ڈسمبر آنے والے جو ہے کمبل اور جہاں پڑھ کر آ رہے ہیں اور جو ہے بنیان پہن کر آ رہے ہیں مفکر ڈالے ہوئے ہیں سوچر پہنے ہوئے ہیں اور اس حرام خور کو سوچی ہے رات کے اندھیرے میں اور رات کی کھڑنک میں جنورین اور ڈسمبر میں آئیس کھلانے کی اب اس نے پیٹ نہیں بھرا ایک مانگزار کا خدم ایک اور آگے بڑھا اچھا اس نے آئیس کھلایا میں چائے کی بھی دکار لگاؤں گا ایک اور حرام خور آگے بڑھا اس نے کہا نہیں نہیں میں بیوڑی کی دکار لگاؤں گا دیکھ اور حرام خور آگے بڑھا اس نے کہا کہ میں شراب کی بھی دکار لگاؤں گا مسلمانوں کے نکاحانوں میں شراب بھی تفتیم ہو رہی ہے اور آگے بڑھا معاملہ تو کہا کہ رات کے شکرانے اور سوو کے نکے تک دیکار کا وقت آیا ہوتا ہے آرکیسکرہ والوں کو بلایا میوزک سسٹم والوں کو بلایا تم وجاتے رہو تمہارے خن پر تمہاری سال پر آئیسہ سمیہ فاطمہ نام رکھنے والی نوجوان لڑکیاں پھرکتی ہی اس پیش کے اندر ملیں گی اور نوجوان جناب کی نظر پر رکھنے والے ہنڈے ان کے ساتھ جو ہے نیاز ناچیں گے ڈاک کرے گی حریز پاک میں آتا ہے دنیا میں جتنے قتل ہوں گے یہ قتل جانتے ہیں نہیں جتنے قتل ہوں گے یہ قیامت تک ہوگا تو جتنے قاتلوں کو ان کے قتل کا جو عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ خاضی جس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کو ایجاد کیا اور جس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کرنے والا قابل تھا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عذاب دیں گے کرو نئے نئے شوشے نکالو نئے نئے گناہوں کے طریقے ایجاد کرو من سنن سنتاں سیئیہ فلہو عجرہا وعجر من عمیلا بہا فرمایا کہ جو آدمی برے طریقے کو ایجاد کرے گا ابھی جو بیانات ہو رہے تھے کوئی اس کے اندر ٹی وی نہیں لگا تھا چامرہ نہیں لگا تھا ایک آدمی نے کہا کہ بھئی اسے کیبل کلیکشن دے دو اب نیت تو اچھی ہے کہ گھروں کے اندر جو بیان آ جائے گا اور لوگ دیکھا کریں گے اب یہ ہوا برا طریقہ اب اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے قیامت تک کا عذاب پرے طریقے کے ایجاد کرنے والے کو ملے گا اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اچھائیاں جو وہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی اچھائیوں کا طباب ان کی آمان نامے میں کمی کیے وغیر ایجاد کرنے والے کو مرحمت برمائیں گے اسی لئے اللہ کا تذتور ہے کہ موت کے فوراً بعد جنتی اور جہنمی ہونے کا پیس نام کریں گے یہ حاجی سامنے معلوم یہ ذکار دینے والے ہیں یہ بنجوختہ نمازی ہیں یہ دائی ہیں یہ مبلغ ہیں یہ عالم ہیں یہ قدیب ہیں یہ مقرر ہیں یہ مفتی ہیں سب کچھ ہے معلوم اولاد کو پیچے بنایا اولاد سیتی ہے میں کہا کہ ہر انسان کو اپنی قبر کی جھڑتی دینی پڑے گی نہیں تھا اپنی قبر کی جھڑتی کے ساتھ اولاد کی اور بیوی کی اور ہماری ماتحتی میں پلے والی مغلوق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اولاد کو ایک جانور بھی جن دیتا ہے ایک پرندہ بھی جن دیتا ہے لیکن اس کو مسلمان بنانا اور اس کو دین پر چلانا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اگر آپ اس کو مسلمان بناتے ہیں اور آپ اس کو دین پر چلاتے ہیں اور آپ اس کو سنتوں پر چلاتے ہیں تو جب تک وہ بچہ دیکھ دانی پر رہے گا اسے جتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ باباکو ثواب ورحمت فرمائیں گے نہیں یہ تھا ریسکوز کو جانے والا اور یہ تھا جوا کھیلنے والا اور یہ تھا چکتا کھیلنے والا یہ تھا جتمنٹ چلانے والا یہ تھا صوری کاروبار کرنے والا اولاد کو اسی جبر پر چلایا اسی طریقے پر چلایا مر کر چلا گیا اور یہ قبر میں چلا گیا یہ اولاد تک تک آپ کے حرام تیشے کو کرتی رہے گی اور اس تیشے پر پائی رہے گی ان کو جتنا عذاب ملے گا اللہ تعالیٰ ماں باپ کے خبر کے اندر اتنا عذاب پہنچاتے رہے گے لازمتہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ اس حرام کے کاروبار کے اولاد کو بچا لیتے تم نے خود لہو پیا پیت پیا پاہانہ کھایا غنازت کھائی اولاد کو تو بچا لیتے یہ کیا ہم گر دیئے کہ خود جو کھا رہے ہو گندگی اولاد کو وہ گندگی کھلا رہے ہو لہو پلا رہے ہو دیت پلا رہے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ موت کے پوراً بات جنت اور جہنم نہیں دیتے صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اس کی اولاد کیا عمل کرنے والی ہیں اور اس کی بینی شوہر کے انتخال کے بعد موم سے پریخے پر چلنے والی ہے کیا ترہیت اس نے کی کیا نہیں کی یہ عدیم و شان اور خطرناز ذمہ داری ہے مسلمانوں پر کہ اولاد کو دیندار بنائیں یہ بتائیں آج جو لوگ آمین ہیں سمجھ گئے جن کو علماء سے نفرت ہے گزرگان دین سے نفرت ہے اولیاء اللہ سے نفرت ہے مدارس سے نفرت ہے شریعت سے نفرت ہے ابھی آپ نے سنا کل کا افضار دیکھا آپ نے کہ شریم اگر کے اندر عمر عبداللہ عمر کس کا نام ہے لیڑ کا چمار کا کافر کا عیسائی کا نصارہ کا مچھرک کا مجوسی کا بھت پرس کس کا نام ہے عمر عبداللہ کس کا نام ہے مسلمان کا نام ہے خاندان مسلمان چاہ خبر آتی ہے جا کر دودھ کی بھیان چڑھا کر اس نے دیوی کی پوجہ کی ہے عمر عبداللہ صاحب ہے تیری نظر کے ہیں یہ وقت کی سلطنت اور وقت کی حکومت کو خوش کرنے کے لئے سال کے خبر نہیں وہ مرضود زندہ بھی ہوگا عمر عبداللہ جس نے دیوی کے بھیان چڑھائی اور دودھ سے دھویا دیوی کو اور اتار میں تک پر لوگ چہتے رہے کہ عمر عبداللہ کا ان پجاریوں کی اور ان پوجہ کرنے والوں کی خطار کے کیا کام ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ جب اس کا نمبر آئے گا تو یہ بھی پوجہ کرنے والوں میں تعمل ہونا اب اس کے بعد جو جھوٹے پڑیں گے کیا ترمیت کی یہی پوجہ کرنے کی ترمیت کی یہی دیوی دیتاؤں کو دوسر سے نہلا کر اس کی جو ہے اسے معبول سمجھنے کی ترمیت کی اس کو تو عذاب ہوگا اس کی ماں سے بھی عذاب ہوگا عرض کے باپ پر عذاب ہوگا کس نے مسلمان ہے کس نے ہندوستان کا چیز سے چیز ہدایت اللہ محفت سے پہلے اس نے مطیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے زفنہ کیا جائے مجھے جنازے میں نہ اٹھایا جائے میری نماز جنازہ کو نہ پڑھا جائے بلکہ ہندو کی طرح جلا کر میرے جسم کو قاقص کر دیا جائے تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ آخرے کار محفت کے فوراں بعد خبر میں جامل سے پہلے بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگ میں جلا دیا یہ ہدایت اللہ نام ہے کیا نام ہے؟ ہدایت اللہ اللہ کی ہدایت کام کیا ہے؟ کافروں کی طرح میرے جسم کو چلا کر آپ جسم کریں ابھی آپ کے صدر ہم امیدوار اول کلام صاحب جوئے یہ جارے اور پیتانی پر پٹ لگا ہوا ہے مندلوں کے اندر استقبال ہو رہا ہے کہنا طریقے سے یہ کیا ہے جیم ہے؟ یہ کیا اسلام ہے؟ اگر صحیح تعلیم ہوئی ہوتی اور صحیح تربیت ہوئی ہوتی اللہ کی حضرت جلالت کی ختم آدمی ایسے عہدوں کو لات مار دیتا اور آدمی اپنی جانی کا سودا کر دیتا لیکن ایمان اور اسلام پر ہر کامے میں چھتا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آج کن لوگوں کو ناتھ ہے ہم ایک مانٹرن انگریزوں کی سٹی پہل کر انگریزوں کی خون کو اپنے جسموں میں دوڑا کر ایک مارڈرن لائف گزار رہے ہیں جائے مارڈرن لائف جائے مارڈرن لائف جائے مارڈرن لائف جائے مارڈرن لائف سوہ لاکھ انبیاء کی داڑی کے بالوں کو بیشاہ کھانے میں ڈال دینا سبحان اللہ تیری مارڈرن زندگی پر لانتا ہے چھوپ ہے عورتوں جیسا عورتوں جیسا چہرہ بنا کر اور ایک لاکھ سوئی صدار انبیاء علیہ السلام کی سنت کو بیت الخلا میں ڈال کر مارڈرن لائف گزار رہا ہے یہ مارڈرن زندگی گزار رہا ہے اچھا تجھے اگر مارڈرن زندگی گزارنے پر اور تیری لڑکیوں کو بھروسے سے نفرت اور مارڈرن زندگی گزارنے پر پخر ہے کمال ہے تو بھئی یہ کہتا ہوں تیرے دھر اگر بچہ پیدا ہو کیوں معزم کو بلا کر عزام دیتا ہے کوئی جس کو دانا کان میں سنوا دے کوئی انگریزی جیت سنوا دے اسی گوئیے کو بلا لے شادی میں تو بلاتا ہے آنکھ اس پرہانوں کو پیدایش کے بعد ہی عزام کیوں دیتا ہے حسامت کیوں کہتا ہے موت کے بعد کپن کیوں کہناتا ہے بولنا کہ میری بچی مارڈر لائف گزار دی تھی امریکہ اور انگریزوں کی غلامی کو اختیار کیے دی تھی میں اس کو آدھا کپن دوں گا مٹی کا کپن دوں گا کجھے زندگی انگریزوں کی چاہیے اور موت مسلمانوں کی چاہیے مسجد کا جنازہ چاہیے مانگا لیتا کسی سر سے کسی گردوارے سے ایک جو ہے پانسوں کا اور بموں کا اٹھا کہ جس کے اندر اس کی لازت کو ملا دیا جاتا وہاں کیوں بھی کہتا کہ میں مارڈر لائف گزارنا چاہتا ہوں پورے مسلمان اپنی عورتوں کا پورا کپن دیتے ہیں میں آدھا کپن دوں گا یہ کوئی جلت ہو پائیداری کے بعد آدھا اور اقامت تحلوانے کے بجائے اور مارڈر لائف گزارنے والا جو بے کوئی جس کو گانا اور کوئی میزک اور آرکسکرام والوں کو بلا کر کوئی میزک سنا دے یہ کیوں آدھا دی جا رہی ہے یہ آدھا دی جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے سب سے پہلے دنیا میں آیا نہ باپ کے ذریعے سے یہ بول اس کے کان میں ڈالے گئے نہ دولت بڑی ہے نہ سروت بڑی ہے نہ سلطنت بڑی ہے نہ حکومت بڑی ہے اے میرے بچے بڑا ہے تو سب سے ایک اللہ کی ذات بڑی ہے آدم علیہ السلام اور سلام کے کچھ سے جب تجھے نکالا گیا تھا اور تجھ سے اہدو پیمان لیا گیا تھا وَيُسْحَفَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ سُحُورِهِمْ وَأَشْحَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُوطِهِمْ تمام ذریعت کو پہلا کیا اللہ نے قیامت تکانے والی اور ان کے تام میں اپنے آنکھ کو دیکھ کیا اور پوچھا تمام نے کہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے تو ہمارا پروردگار ہے وہ اہد جو آدم علیہ السلام نے کیا تھا جب دنیا نے آیا ماں نے یاد دلایا باپ نے یاد دلایا کہ اے وہ جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اسی کی تو عبادت کرے گا اسی کا تو سنتا کرے گا اسی کو تو نفان افطان کا مالک مانے گا تو اس لیے کان میں آواز دلائی بئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے کسی اور چیز کو بڑا نہ جان یہ تعلیم دی بئی یہ تربیت کی بئی آج یہ جو مادرین تحضیب و تمزن کی لانت ہے کہ جس کے انہاں عورتوں کی حیاء عورتوں کی عصمت عورتوں کی صافتہ منی اور عورت کے پردے کا اور اس کی شرم و حیاء کا سعودہ کیا جاتا ہے اور مردوں کو جانور سے ستر زندگی دکاننے پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ تو انسانوں کی تحضیب و تمزن اور ان کے چیاریکٹر اور ان کی تعلیم و ترضیت کے بارے میں شاید سانمیٹ کے تاکلے کے بعد سوچتے ہوں گے بھئی ہمارے بیوی سٹنگ میں ڈال دو ہماری الکیجی یوکیج میں ڈال دو ہمارے سکولوں میں ڈال دو ہم تمہارے بچے کو انسان سے کتا بنا دیں گے جانور بنا دیں گے یہ شاید باعت میں سوچتے ہوں گے میں نے آپ کو سوچتا جمعہ بتایا تھا کہ محفلِ نکاح ابھی شوہر میں بیوی کے چہرے کو نہیں دیکھا اور بیوی نے شوہر کے چہرے کو نہیں دیکھا اس محفلِ نکاح کے اندر کہا جا رہا ہے لوگوں رشتداری کے بارے میں اللہ سے ڈرو اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرو یہ تو مہینے آنکھو سہت پاک کی بات نہیں ہے حدیثِ پاک کے اندر اس سے بہت پہلے مرزوں کو بھی کہا گیا عورتوں کو بھی کہا گیا کہ اب تم جو نکاح کر رہے ہو اپنی نکاحی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں ہیوانی اور جہوانی خواہش کے تکمیل کے لیے نہیں بلکہ تزوج الگدود الگلود فَإِنِّي مُبَاهِ عُبَاهِ جِكُمْ فِقَسْرَةِ الْأُمَمْ اے لوگوں ایسی عورت سے نکاح کرو جو عورت زیادہ محبت کرنے والی ہو زیادہ بچے جننے والی ہو تاکہ میں اختیابت شدیل سخر کرسکوں کہ میری عمتِ اللہ اور عمتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اب یہ عمت کم زیادہ ہوگی جب داری مُڑائے گی نماز کو چھوڑے گی اور مسجنوں کو مندر میں تبدیل کرے گی غیروں کے شانہ بشانہ چلے گی حرام کا کام کرے گی امت اس کو کہتے ہیں امت کہتے ہیں نبی کی غلامی کرنے والے کو تو بہت پہلے شریعت نے کہہ لیا تو اس پر ایسی عورت سے نکاح کرنا جو عورت اولاد بھی دے اور جو اولاد تالح بھی دے اور پرستار بھی دے حدیثِ پاک کے اندر بڑی عجیب و غریب بات بیان کی لئی آقائے نامدار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب و غریب بات حدیثِ پاک کے اندر بیان فرمائی ہے کہاں گندگی میں اُزنے والے سبزے کو نہ کھایا کرو سبزہ کہتے ہیں ہریانی کو کیا مطلب ہے بھئی یہ جو کھیس کے اندر سبزہ اُکتا ہے یہ کیا ہمارے سابینوں میں اُکتا ہے اور ایسی کمروں میں اُکتا ہے تو گندگی میں اُکتا ہے اس میں گوبر ڈالا جاتا ہے لید ڈالا جاتا ہے بلکہ جتنا گندگی جتنی گندگی ڈالی جاتی ہے اتنا سبزہ جو ہے طاقتور ہوتا ہے اور جلدی اُکتا ہے لیکن حدیثِ پاک کے اندر کہاں گیا کہ گندگی کے سبزے کو نہ کھاؤ تو اس کا مطلب کسی آلنگ نے اور کسی محدث نے یہ نہیں لیا کہ اس کے کھیسی باڑی مراد ہے کہ کھیل کے اندر گندگی جالی جاتی ہے اور وہاں سے گندگی میں اُگنے والے خوبصورت حتین سبزے کو نہ کھاؤ کا مطلب علماء اکرام اور محدثی نے یہ بیان فرمایا اے طورت ہے گوڑی تمڑی والی اور معلوم ہوتا ہے کہ مادرن تحزید و تمتن کی وہ دلدادہ ہے اور معلوم ہوتا ہے کوئی پری جمال لڑکی جا رہی ہے لیکن فرمایا یہ کہاں سے ہوگی آدمان سے تو نہیں تکینا اس کا کوئی داعت تو ہوگا جو اسے جننے والا ہوگا اور کس سے یہ جنیدیں اس کی کوئی ماستاہبا بھی تو ہوگی تو فرمایا اگر وہ گندے ہیں یعنی ان کی عادتیں اچھی نہیں ان کی خفلتیں اچھی نہیں خاندان گندہ ہے ہی سچیوں کا ہے ساکھیوں کا ہے خبر پرستوں کا ہے مشرطوں کا ہے اور یہ جو جدید تحضیب و تمدن کی لانت کی سوق تو جلے میں ڈالنے والوں کا ہے انگریزوں کی غلامی کرنے والوں کا ہے حدیث پاک اندر کہا گیا کہ یہ گندے خاندان ہیں اس میں اگنے والے اس سبزے کو تم استعمال نہ کرو ہے لڑکی خوبصورت لیکن خاندان تو دیکھو یہ خاندان جنگا ہے اس لیے کہ اس خاندان کی گندگی کیا طرح اس عورت کے اندر آئے ہوں گے اگر اس پر تمہاری اولاد صحیحہ ہوگی اس اولاد کے اندر اس خاندان کی گندگی آ جائے گی کتنی دور کی بات آفائے نامدار جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پڑھا لیے ایک حدیث کے اندر آفائے نامدار نے ارشاد فرمایا غالباً واپسہ مالک کے اندر یہ روایت ہے آپ نے فرمایا ایک طرف تو حسین اور خوبصورت اور کر کم کم عمر کوئی شیزہ ایک نوجوان لڑکی ہے اور دوسری طرف یہ حدیث ہے ایک حقی خاتون ہے موٹے ہوتوں والی اور سیاہ فام اور جو ہے عمر والی اور غریبی حالت والی آقائے دعالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت فرمایا کہ اس حدیر لڑکی کے مقابلے میں جس کا خاندان گندہ ہے اور جس کی چطرت گندی ہے اور جس کے اخلاف اور کیارکٹر اچھے نہیں کچھ عورت سے تم نکاح کر لو جس کے اخلاف تو اچھے ہیں لیکن بسورت اور موٹے ہوتوں والی ہے اور غرغلی خاندان سے تعلق رکھی ہیں اس سے نکاح نہ کرو بھی تمہاری اولاد کے اندر یہ چیزیں سرائت کر جائیں گی اور یہ عادت ہوتوار آ جائیں گے آج دینی تعلیم دینے کے بجائے خانمیٹوں میں انگلزوں کی گوہدوں میں اگر یہ بچے جائیں گے ازام دے دیا تو کیا ہوا اخامت کے حدیب تو کیا ہوا اسلامی نام رکھ دیا تو کیا ہوا آج ان خانمیٹوں کے پروردہ لے جب یہ چیز ہدایت اللہ بنیں گے اب الکلام بنیں گے عمر عبداللہ بنیں گے یہ کسی دیوی تیتوں کی پوجہ کرنے والی پوجاری آپ بنیں گی نام اسلام کا ہوگا اومیت ہندوستانی ہوگی اور خاندان مسلمانوں کا ہوگا لیکن فیل کے طبار سے روح کے طبار سے ایک گنزہ روح ہوگے ان کو اسلام سے قرآن سے آخائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے کوئی محبت نہیں ہوگی کوئی لگاؤ نہیں ہوگا اور کوئی جو ہے ان سے جو ہے رابطہ نہیں ہوگا کیا کیا جا رہا ہے آج لوگ بیوانے وہ باہین میں پڑھتا مو بھر کر خوک بھی باہر آ جاتا ہے خوک آگا ہوں کرتا میں مہت کی باڑی دھگم تو باہر کئی سے دعفی کرنے گیا میں نے بیوی کے زیور کو گرنی رکھا ماروڑی کے پاس بہت اونچا کام کیا ایک تو سوس کا کام کیا ایک تو عورت کا حق مانا اور ایک تو غیر قوم کی اپنے سرمایے سے اس کو تقویت بہتایا اور پھر سے اوپر اونچا کام یہ کیا اپنی مسلمان اولاد کو کانمٹوں کے اندر داخل کیا آپ کہیں گے چاک کانمٹوں میں انگریجی زبان سیکھنا سکھانا یہ حرام اور ناجائز ہے جناب والا یہ کس عالم نے آپ کو کہا انگریجی زبان سیکھنا سکھانا حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں رشاد پرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اِخْتَلَابُ أَنْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیتے انسان پیدا کیا سب کو آنکھیں ہیں سب کے پہرے سب کے ہاتھیں سب سے پہر ہے ناکھ ہے کان ہیں اور کال ہیں داکھ ہے زبان ہے جبڑا ہے سب ایک ہے الگ الگ رنگ کے اللہ نے پیدا دیا الگ الگ چکل کے پیدا دیا ایک متویر کو ایک آر ایس کو کہو کے چہرے بنائیں سو بنائے گا دو سو بنائے گا تین سو بنائے گا چھت جائے گا کہے گا جس کے بعد مجھ سے نیا نہیں چہرہ بنایا جاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی ہے وَالَّذِي يُصَبِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ کئی فائشہ تمہارا متویر خرم لے کر پینڈ لے کر کاغذ پر تصویر بناتا ہے اور میری قدرت وہ ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں گندے پالی پر میں شکل بنایا کرتا ہوں اور ہائیسی شکل بنایا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ وہ شکل بننے جب آس خیامت تک میں اس کا ٹیوب لیکٹ نہیں لاتا چہرے بدلے ہیں زبانے بدلی ہی ہیں سب ایک جیسے انسان کئی ملیانم بول رہا ہے کئی تلگو بول رہا ہے کئی کنر بول رہا ہے کئی کرنج بول رہا ہے کئی فارسی بول رہا ہے کئی ارامی بول رہا ہے کئی عردی بول رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اِخْفِلَافُ أَلْسِنَةِكُمْ بَالْبَانِكُمْ یہ میری قدرت کی نشانی ہے تو انگریزی زبان انگریزوں کے باپ دادا کی زبان نہیں اللہ تبارت دادا کی قدرت کی نشانی ہے انگریزی زبان کا سیکھنا اور سکھانا برانی انگریز بننا اور انگریزی تحضیم و تمدن کے چلتادا ہونا یہ برا ہے حضرت عدریس علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارت دالہ نے اس علاقے میں پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا اس علاقے میں ستر پر دو زبانیں سہتر زبانیں لوگ بولا کرتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کو اللہ تبارت دالہ نے سہتر زبانوں کا علم دیا انہی زبانوں میں ان کے یہاں دعوت اور تبلیغ کیا کرتے تھے کہل سکتے تھے میری زبان عربی ہے سریانی ہے لوگیں تم میری زبان سیکھو نہیں حضرت عدریس علیہ السلام لے اور ان کی بہتر زبانوں کو سیکھنا اللہ تبارت دالہ نے ان کو علم دیا ان بہتر زبانوں میں حضرت عدریس علیہ السلام دعوت کو تبلیغ کیا کرتے تھے زبانوں کا سیکھنا برا ہوتا حضرت عدریس علیہ السلام نہیں سیکھتے انگریزی زبان کا سیکھنا اور سکھانا برا نہیں لیکن انگریز بننا برا ہے اور تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ کس امید کے ساتھ کہ میرے کارنوینٹ سے لوٹنے کے بعد میری امہ مغرب کے بعد مجھے حسن القرآن پڑھاتی ہے مجھے نورانی قائدہ پڑھاتی ہے اور مجھے وضوع سکھاتی ہے یہ غلط سہمین دھوٹے میں ہے یہ دین میری دینی سکھا رہی ہے اور دنیا کے لئے دنے سے نہیں دے رہا ہوں دین نہیں دے رہا ہوں وقت کتنا لگ رہا ہے اسکول میں کارنوینٹ میں آج گنڈے آج گنڈے کے بعد بار جب نہ اکتا ہے بچہ ایک چوہے ست کلو پندرہ کلو بچہ کتابوں کا لے کر اتنا ہومرس دیا جاتا ہے کہ پھر کسی ٹیوشن کو ڈھیجنا پڑھتا ہے ٹیوشن کے لئے اب ٹیوشن میں تھک جاتا ہے اسکول میں تھک جاتا ہے دماغ بالکل مل ہو جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے سب امہ حسن القرآن بولتی ہے نورانی قائدہ کل دی پڑھنے بچہ علیب جی علیب سے پانچویں جماعت کو چلے جاتا ہے ٹیوشنینٹ کو چلا جاتا ہے ابھی اس کا نورانی قائدہ قتم نہیں ہوتا ابھی اس کا حسن القرآن قتم نہیں ہوتا ہتنے بڑے بڑے نوجوان ہیں جو آج دامے کے ساتھ کیسے ہیں مولانا معاف کرنا ہمیں قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا بائبل پڑھو ناول پڑھو اب ساروں پڑھو فلم کو سمجھو ناولوں کو سمجھو اور ناٹکوں کو سمجھو ایک اللہ کا قرآن ہے جو پڑھنا نہیں آتا یہ ہے کانوٹوں کی تعلیم و تربیت اتنی محنق کی کہ نہ قرآن کا رہا نہ مسجد کا رہا اگر نہ رہا تو کوئی بات نہیں اُلٹی دشمنی پیدا ہو گئی عالموں کی جو بھی کہے گا عالم بس اس کے خلاف تازید کریں گے یہ ماں باپ کی تعلیم و تربیت ہم وقت تو خود تباہ ہو رہے ہو اپنے مرہوم ماں باپ کے قبر میں عذاب پھیج رہے ہو علماء کے دشمنی مول کر مساجد کو بے حرمتی کر کر ہزاریش کی بے حرمتی کر کر اپنے ماں باپ کے قبروں میں عذاب پھیج رہے ہو یاد رکھو ہمارے دو دشمنیں یہ دشمن یہ کافر و مشرقین ہیں بلخصوص ہندوستان کی بابری مسجد ہیں جب سے انہوں نے پتھ رکھ کر مندر بنانے کی سوڑی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلسل ہندو سوا کے پرچم کو لہرانے کی کوشش کر رہے ہیں اجرات کے اندر یہی سبق انہوں نے دینے کی کوشش کی ہندوستان کے مسلوادوں کو کہ اگر تمہیں ہندوستان میں رکھنا ہے رہنا ہے کعبے کو بھی بھول جانا ہوگا قرآن کو بھی بھول جانا ہوگا اسلام کو بھی بھول جانا ہوگا اور ہماری تحضیق و سمسن میں گھل مل کر تمہیں رہنا ہوگا ورنہ گجرات کا حشر بنا بیا جائے گا اور پھر چلت نگر کے اندر کچھ واقعے کو دہر آیا گیا کہ ایک مسلمان اور جو ہے مسلمان مجارٹی رہنے والی قوم کے اندر آ کر ہم سباہی مچا سکتے ہیں بربادی مچا سکتے ہیں اور گجرات کا ریل سل اور گجرات کے سبق کو ہندوستان کے کسی بھی چپے میں اور ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں دوبارہ ہم جو ہے اس کو دہرہ سکتے ہیں اور بتا رہے ثابت کر کے بتایا انہوں نے کہ کر بھی رہے اور کامیاب بھی ہو رہے سایہ نہیں بتایا یہ تو یہ سبیل قوم ہے جو مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور دوسری قوم ہے اجزائی وہ دو قریقوں سے مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں ایک ہے مسلمان کی جان اور ایک ہے مسلمان کی روح مسلمانوں کی جانوں کے لیے جگہ جگہ انہوں نے نرسنگ ہوم کو کھول دیا اور جگہ جگہ انہوں نے ہافٹلوں کو پھیل دیا آج خود مسلمانوں کے بچے عورتیں اور مرد یہ کہتے ہیں ہماری ہافٹلوں میں مسلمانوں کی کوئی پوچھ نہیں اور کوئی جو ہے دیکھ مالی نہیں وہاں جاؤ ہماری سیزوں کو کم کر دیا جاتا ہے ہمارے آپریشن کو پھری کیا جاتا ہے اور ہمیں پروٹ دیا جاتا ہے یہ جان کے ذریعے سے ایمان پر ڈاکا ٹالا جا رہا ہے یہ تمہارا ہمارا علاج کر کر ہمارے وضحف کا تودا کیا جا رہا ہے اور روح کے لیے سب سے بڑی چیز ہے تعلیم اس تعلیم کے لیے جگہ جگہ انہوں نے کانگٹوں کا جال بچھا دیا اس کنوں کا جال بچھا دیا کانجوں کا جال بچھا دیا اس کے ذریعے سے اپنی تحضیم اور تمجن اخلاق اور کیاریکٹر کو ایک مسلمان کے دل کے اندر پیٹا کر اسلام کی نفرت اس کے دل کے اندر پیدا کر رہے ہیں کہیں گے یہ تو نہیں ہوتا یہ مولی صاحب ممبر میں بیٹے نہ کمی کالج کی صورت کو دیکھا نہ اسگول کی صورت کو دیکھا بیٹھ کر آنگرے اگر لڑکی برکہ پہن کر چلی جاتی ہے ان کانمنٹوں کے حدود میں خود اتابیدہ خود ٹیچر اسٹوڈنٹ کو شکال ہوتے ہیں اس کا مزا پڑا ہو سکتا ہوتا ہو سادیاں پیٹھتے ہیں کوئی فالو اسکول کے ہاتھے میں آگیا بانڈری میں آگیا کوئی بندر آگیا مزا پڑایا جاتا ہے اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی طالبین اگر جو ہے دیشاب کے لیے پانی لیتا ہے دھیلا لیتا ہے اسکول کے اندر اس کا مزا پڑایا جاتا ہے اور اگر کوئی لڑکی میڈیکل پڑھنے والی یا سینس کی طالبین برخہ پہن کر چلی جاتی ہے تو ٹیچر اسے پلاتا ہے بورک کتاب اور مرک اور بیوی کا جو بناب ہوتا ہے سکھ جو باقی ہوتی ہیں گنڈی جو باقی ہوتی ہیں اس سے کہتا ہے کہ اس طبق تو تم جہاں لوگوں کو سمجھاؤ یا وہ طبق ہمیں سناو مجھے بس لائیے یہ ظلیل کرنے کے طریقے نہیں تو کیا اب وہ سوچے گا وہ سوچے گی بھئی برخہ پہن کر آؤ سارے اس پلات کے سامنے نیا بیوی کی مباشرت کے بارے میں ہم سے طریقہ اگلوایا جا رہا ہے سکھ کے بارے میں گندگی کے بارے میں ہمیں کی لوگوں کے سامنے بولنا پڑتا ہے تو بولنے سے بچنے کے لیے لخواب کو چھوڑ کر آ جاتی ہے لخواب پہن کر ہاتھوں سے اترتی ہے اور اترنے کے بعد اس کو اٹھا کر بستے میں ڈال دیتی ہے وہ لڑکا سوچتا ہے اس سنجا کا ڈھیلہ لینے پر لوگ مجھے مزاق اڑا رہے اور مجھے خالو سمجھ رہے ہیں تو دوسرے دن سے اس سنجا لینے کا جو ہے ڈھیلہ وہ بند ہو گیا پانی لینے کا وہ بند ہو گیا اب آدمی کو جو عادت پڑتی ہے نا تو قیامت تک وہی عادت چلنی ہے یہ جب داڑی ہونی قوم ہے اگر آپ داڑی رکھنا چاہے تو ان کو خجلی شروع ہو جاتی ہے اس لیے اگر شروع سے داڑی رکھے بچائیں گے اگر آئندہ کسی کامدر سردن کی بات پر چانسر کے ماہر کی بات پر داڑی رکھنا بھی چاہیں گے رکھے گے نہیں اس لیے کہ داڑی کی وجہ سے الالجی اور خجلی شروع ہو جائے گی ان کو عادت نہیں تھی اب ان کو ایک عمر تک پانی لے کر عادت نہیں بھیلہ لے کر عادت نہیں جب اس کے بعد آئے کالیجوں سے نکلے کسی عالم کی بات کو انہوں نے سنا اور کسی جماعت والے کی بات کو سنا بھیلہ لینا بھی چاہاں پانی لینا بھی چاہاں تو انرجی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے یہ دین ہے یہ چھوٹے چھوٹے ناسوں بچے جن کے لوگ سادہ ہوتی ہے ان کے لئے سب سے بڑی دولت ایک چاکلٹ ہوا کرتی ہے ان کو کہو بیٹا یہ ہیرہ ہے پہ نور کا اور یہ چاکلٹ ہے چیٹ گریز کا کیا لوگے وہ کہہ رہا مجھے چاکلٹ دے دو یہ نہ کہہ رہا اس کے لئے سب سے بڑی دولت تو یہ بیمی مریم کے مجسمے کے سامنے یہ سامتی کے مجسمے کے سامنے ایک مسلمان بچے کو لے کر جاتے ہیں پڑھاتے تم ہو اپنے بچوں کو ہم ان اسکولوں کی ان کامنٹوں کی کامنٹری ہم بولیں گے کہ ان کے یہاں کیا بیٹتا ہے کیا گزرتی ہے تمہیں ماسکارٹ سے مطلب ہے تمہیں ریام سے مطلب ہے تمہیں تمہارے بچے کے اچھے نمبرات لینے سے مطلب ہے سعزیب و تمتن اور ایمان و اسلام کے سعودہ گریز سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نام تو ہے مسلمان خاندام تو ہے مسلمان اور مزاج ہے ایک نمبر کا کافرانہ مزاج جدیشتہ جمعہ اور جمعہ کے درمیان بن لور کے ایک مشہور یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کے ایک مشہور پروکیسر ہیں بہت مشہور ہیں یہ کانوٹوں کی تعلیم و دربیت علماء سے بخص کا نتیجہ اور گزرگان دین ایمان مساجد قرآن و حدیث سے دوری کا نتیجہ کیا انہوں نے اخبار میں دیا کہ بھئی مسجد آج ظلم کے اٹھے بن گئے ہیں نام نہیں لوں گا بھئی اگر آپ کو معلوم ہے اس حقیقت کے بعد پہنچا دے کہ کسی جمعہ کے خطیب نے تمہیں للکا رہا تھا اور کہا تھا کہ کسی آرلنگ کے پاس جا کر اپنی اصلاح کر لے ظلم کے اٹھے بن گئے کہا کہ بچے جب درمیانی سفنے آ جاتے ہیں تو بلکل ان کو جھڑک کر پیچھے کر دیا جاتا ہے اور انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے طور سے پتوا دیا نہیں نہیں آقا نے بچوں سے بڑی شفقت کی ہے بچوں کو پہلی سفنے کھڑانا چاہیے بچوں کو مرگوں کے درمیان کھڑانا چاہیے اگر بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں تو بچے بچے مل کر غلاطہ کرتے ہیں اگر ترمیان سفنے کھڑاتے ہیں تو بچے بڑوں کو دیکھ کر ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کی اصلاح کر لیتے ہیں انہوں نے لکھا تیر مار دیا نہیں کسی عالم سے پوچھنے کا نہیں سوچا یہ کانویٹ کی تعلیم ہے یہ انگریزی غلامانہ سہنیت کا نتیجہ ہے اور اس کے بعد ان کا جو چمچہ تھا وہ کل کے اخبار میں اس کی تاریخ کی ماشاءاللہ ہمارے پروفیسر صاحب کا دماغ کسی امیر شریعت کا خیال وہاں تک نہیں گیا کسی عالم کا خیال نہیں گیا کسی خطیب کا نہیں گیا کسی مفتی کا نہیں گیا ماشاءاللہ کتنی سوچے یہ کم وقت کبھی مسجد میں بھی نہیں آیا کرتا ہوگا اس نے کہا کہ مسجد میں اتنا ظلم ہوتا مجھے معلوم بھی نہیں ہمارے پروفیسر کیلئے یہ چابلسی میں نے کہا وہ سی اے والوں نے جیتا تو سارے چمسے لوگ کچھ چمچہ گری کر رہے مبارک باری اتنا پیسہ اگر مسجد میں لگا دیتے تعمیر میں اللہ تبارک تعالی اس کو ثواب دے سا نہیں یہاں تو نام بری ہے تو اس نے کہا ایسا ظلم ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیبِ پاک جنابِ بحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کر رہی کل مسجد کا دب بتانے والا ہے اور نمازیوں کا خیال آج سے بڑھ کر رہی کسی یونر فجی کے پروسیسر کے ذہن میں آئی بات کسی وقت کے علامہ کے اور وقت کے مصبی کے ذہن میں نہیں ہے یہ سب یہ سب جو ہے یہ شکے کے بکرے کھانے والے یہی ہے کہ رہ گئے علامہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سپے بنا کرتی تھی وہ تین طریقے کے تھی سامنے مردوں کی سپ ہوا کرتی تھی اس کے بعد بچوں کی سپے ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد تھی کہ عورتوں کی سپے ہوا کرتی تھی یہ ترتیب تھی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں اور بات بکہانے علمہ نے بیان کیا کہ بالغوں کی سپے اگر کوئی نابالغ آ جاتا ہے تو اس کی طرف سے آسواس والوں کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے تو اسی لئے نابالغوں کو سپوں سے رکال کر بچوں کی سپھلک بنای جاتی ہیں ٹھیک ہے مسئلہ معلوم نہیں تھا آدمی پیاسہ ہوتا ہے تو کلے کے پاس جانا چاہیے بہتے بہتے کوئی فتوہ تو نہیں دینا چاہیے یہ فتوہ دینے کا مزاد ان کانونٹ زدہ مسلمانوں کو ان پروفیسروں کو اس لئے آیا کہ کانونٹ کی روحانی تربیت ہے ایک مسلمان بچے کو دینی بریم کے مجسمے کے سامنے بلایا جاتا ہے لیسا مسیح کے مجسمے کے سامنے بلایا جاتا ہے اور ایک پیچر اس سے کہتی ہے لیلی پیچر کہ بیٹا کہو اللہ مجھے چاکلیٹ دے دے اللہ چاکلیٹ دے دے اللہ چاکلیٹ دے دے کچھ دھیلا بھی نہیں پڑا اب دوسرے دن اسے بلایا بیوی مریم کے مجسمے کے سامنے اور حضرت عیسیٰ مسیح کے مجسمے کے سامنے رکھ کر جارا اے محمد مجھے چاکلیٹ دے دو اہلے دن اللہ سے مانگا اللہ میں نہیں دیا اور دوسرے دن نبی سے مانگا نبی میں ہی دیا اور کچھ دن گزرنے کے بعد پھر بچے کو بلایا جاتا ہے کہو کہ یسو مسیح خدا میرے گاڑ میرے خدا عیسیٰ مسیح مجھے چاکلیٹ دے دو تیسے سے تیچر نے چاکلیٹ کو پھوٹ دیتی ہے مجھے مطلع یہ یہ معصوم اچھا جس کے ماں باپ کو کوئی دینی تعلیم و تربیت نہیں اور خود کے اندر کوئی اسلام اور عیسائیت کے فرق کو محسوس کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا یہ نہیں سوچے گا اللہ سے میرے مانگا نہیں دیا اللہ نے محمد سے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے نہیں دیا کیسا سے مانگا جب خدا ساتھا نہیں دو دیا شروع ہی تھے یہ عقیدہ بچوں کے جہنوں کے اندر بٹھایا جا رہا ہے اللہ بھی نہیں محمد نے علیہ وآلہ سمہ علیہ وآلہ جو کچھ ہے عیسیٰ مسیح ہیں یہ ان کے حرفیں کہ جن کے ذریعوں سے اسلام کی نفرت قرآن اور حریص کی نفرت اور ان کے جا کا کارنام ہے اور انہوں نے عالم کے اندر جا کا گل کھلائے یہ سب تفصیلات ہیں انشاءاللہ ان تفصیلات کا بیان اگلی جمعہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ خود ہماری اصلاح فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کیلئی اصلاح فرمائیں آمین وآلہ الحمدللہ رب العظم